کہ اللہ تعالیٰ کے ہیں سب سے جو اچھے عمال ہیں وہ وہ ہیں جو کنسٹنسی کے ساتھ کیے جائیں مستقل مزاجی کے ساتھ کیے جائیں بھلی کتنے ہوں کم یعنی جو مینٹیوٹ ہے عمل کا اس کو کمپرمائز کریا جا رہا ہے اور جو بار بار کرنے کی جو حیبٹ ہے اس کو جو پرموٹ کیا جا رہا ہے یہی چاہیے ہیں چاہے قرآن پڑھنے کے اندر ہو چاہے نماز پڑھنے کے اندر ہو چاہے لائف کے باقی ڈیسیجنز کے اندر ہو چاہے بزنس کے اندر ہو چاہے مارکٹنگ کے اندر ہو کنسسٹنٹ رنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے اگر عبادت میں قریب ہونا ہے کنسسٹنسی لے کے آنی ہے محبت بھی صحیح خوف بھی صحیح امید بھی صحیح تینوں ساتھ لے کے چلو گے تو چلتے رہے گی کانی ایک لے کے چلو گے وقتی طور پر کرو گے کل چھوڑ دو گے تین چیزیں ہیں جو دل پہ آپ نے کام کرنا ہے ایک خوف ایک امید ایک محبت اگر اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی آپ عبادت کریں گے صرف خوف میں اور امید اور محبت نہیں ہوگی تو آپ ایکسٹریمسٹ بنیں گے اللہ تعالیٰ کی عبادت اگر صرف خوف میں ہوگی تو آپ ایکسٹریمسٹ بنیں گے کہ اگر میں نے یہ نہیں کیا آج نہیں کیا اس میں انکنسسٹنسی آئے گی کیونکہ ہر ترہر وقت تلوار لٹکیوئے ہو آدمی ایک وقت آئے گا مار دو یار مسئلے اپنی لڑ سکتا مسئل جواب دے جائے گا اللہ کی عبادت صرف امید میں ہوگی تو نون سیرس ایرڈیوڈ ہوگی آج کرو گے کل نہیں کرو کیوں آپ کو پتا ہے ویسی مل جانا ہے تو میں روز کیوں کرو تیسرا اگر عبادت صرف محبت میں ہوگی صرف محبت میں ہوگی تو آپچنسٹ بنو گے مفاد پرست بنو گے جو اچھا لگے گا وہ کرو گے جو برا لگے گا وہ نہیں کرو گے پھر ان کا سسنگ ہوگا تو اگر دل کو امید نہیں مل رہی وہ آگے نہیں بڑھے گا دل کو خوف نہیں مل رہا تب بھی وہ آگے نہیں مرے گا جو وہ کر رہا ہے اس سے اگر محبت نہیں ہوگی تب بھی آگے نہیں بڑھے گا موسیقی موسیقی موسیقی